موسیقی امران خان کی حکمرانوں اور مبینہ ہینڈلر کو کسی کارکن کو کچھ ہوا تو یہ سب ذمہ دار ہوں گے میاں والی جلسے میں ایک بار پھر نیوٹرل کو جانور قرار دے دیا بولے نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے انسان نہیں عوام کو منحرف عراقین کو سبق سکھانے کے لیے اکسایا لوٹے جس حلقے میں آئیں عوام ان کا بندوبت کریں ایسا سبق سکھائیں کہ آئندہ لوگ لوٹا بننے سے ڈریں 20 مئی کے بعد اسلامباد آنے کی کال دوں گا کوئی کنٹینر منحرف عراقان فرانٹ فوٹ کپتان کا وکیل بیک فوٹ پر پی ٹی آئی کے 20 منحرف عراقان قومی اسمبلی نے جواب جمع کرا دیا الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے وکیل نے وقت مانگ لیا ہمیں تو لگا تھا منحرف عراقین وقت مانگیں گے یہاں تو تحریک انصاف ہی محلت لے رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس الیکشن کمیشنر کی منگل تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت منحرف ایم پی اے سے بھی جواب مانگ لیا آپ آئیں کسی چینل پر بیٹھیں ساتھ مجھے بھی بٹھائیں ساتھ جنگیر ترین کو بھی بٹھائیں اور پھر لوگوں کے سامنے سچ موتتے ہیں ہم تینوں پھر پتہ لگے آپ کا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے یہ زمین جو ہے یہ تین سو اکڑ نہیں ہے میرے پاس سوسائٹی میں تین ہزار اکڑ سے زمین موجود ہے ساری زمین جو ہے وہ لوکل زمیداروں سے خرید گئی ہے اور مارکٹ ریٹ پر خریدی گئی ہے اور ان کی منشاہ اور مرضی کے مطابق کری دی گئی ہے میڈم فرہ جو ہے وہ دبائی میں جا کے مقیم تھی جن کے جاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں اور جس کے قریبی روابت کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا میرا خیال میں ساری چیزیں اب لوگوں کے تک پہنچنی چاہیے عمران خان کے الزامات پر علیم خان کا سخت جوا ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج دے دیا آپ کے پاس جو کچھ ہے بتا دیں ہم بھی حقائق بتائیں گے مجھ پر غلط الزام لگے گا تو چھپ نہیں رہوں گا ایک اہم ڈیولپر کے ساتھ پرہ گوکی کے تعلقات کی تحقیقات ہونی چاہیے اپنی سوسائیٹی پر بات کرتے ہوئے بتایا میرے پاس تین سو اکڑ نہیں تین ہزار اکڑ زمین ہے زمین ایکوائر نہیں بلکہ پرائیوٹ خریدی مارچ جنوری یا جلائے امران خان کے خلاف ساتھش کب ہوئی امران خان کے بدلتے بیانات اب کہتے ہیں حکومت مخالف منصوبے کا گزشتہ سال جلائی میں علم ہو گیا تھا نہیں چاہتا تھا جب تک سردیاں نہ نکل جائیں ہمارا انٹیلیجنس شیف تبدیل ہو یہ کوئی خفیہ بات نہیں تھی میں نے اپنی کابینہ میں کھلے آم کہا تھا انٹیلیجنس شیف حکومت کی آنکھ اور کان ہوتا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹری بلینکن کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلیفان امریکی وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو کو اغدا سنبھالنے پر مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر بات چیت خطے کی صرفی حال پر بھی تبادلے خیال ہوا رانا سناولہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں یہاں سے جاؤں گا سارے کان کھول کے سننا جیل میری سسرال ہے گرفتاری کا چیلنج اور جیل کو سسرال کہنے والے شیخ رشید نے لاہور ہائی کورٹ سے بوری زمانت کرا لی شیخ رشید اور بھتیجے راشد شفیق کی اقراج مقدمات کی درخواست پر فیریکین کو نوٹس توہین مذہب کیس میں شہباز گل کی حفاظتی زمانت میں نو مئی تک توسی ساری چیزیں سیاسی بیانیے پر چلنی ہے تو اقتتام انتشار پر ہی ہوگا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس جو ہی الیکشن کمیشن ان پچیس ارہتین کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے یہ حکومت انشاءاللہ فارغ ہو جائے گی کیونکہ آرٹیکل دو سو پچیس کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر حالت میں تین مہینوں کے اندر یعنی نوے دنوں کے اندر الیکشن کروانے جو بھی الیکشن کمیشنر آکے یہ بیان دیتا ہے کہ اچھے نوے دن سے زیادہ الیکشن نہیں کروا سکتا دا اونلی آکشن ہی ہے پنجاب میں حکومت کچھے دھاگے سے بندی ہے الیکشن کمیشن پچیس ارہتین کو ڈسکوالیفائی کرے تو حکومت ختم ہو جائے گی فواد چودری کا دعویٰ کہتے ہیں اگر یہ پچیس ارہتین گھر چلے جاتے ہیں تو کسی کے پاس ایک سو چیاسی ارہتین نہیں رہیں گے الیکشن کمیشن نوے دنوں میں انتخابات نہیں کروا سکتا تو چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے دیں غیر اخلاقی ویڈیو سے لوگوں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیراعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ نے ایف آئیے کو احکامات جاری کر دیئے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں غیر اخلاقی مواد پھیلانے والوں کو گرفتار کریں گے ایسے اناثر سے آئینی ہاتھوں سے نپچا چاہے گا نیفرا نے عوام پر بجلی گرا دی بجلی دو روپے چھاسی پیسے فی ہونٹ مہنگی مارچ کے فیول ایجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی قیمتوں میں اضافے سے سارفین پر انتیس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا کراچی والوں کے لیے بجلی ایک روپے اٹیس پیسے مہنگی ڈالر کے پھر انچی اڑان روپے کی قدر میں کمی انٹر بینک میں ڈالر چرانوے پیسے مہنگا ایک سو چھاسی روپے باسٹ پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت ایک سو ستاسی روپے پر قرار کیا اساسے چھپا کر ٹیکس چوری کی گئی شاہ محمود قریشی کی اہلیہ ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئی مہرین قریشی نے دو ہزار سولہ میں اوڈی کار خریدی مگر گوشوارے میں ظاہر نہ کی ایف بی آر نے پچاس لاکھ مالتی کار چھپانے پر دس لاکھ انیس ہزار پانچ سو روپے ٹیکس آئیت کر دیا حکومت کا ہفتہ وار تاطلاف کے معاملے میں دلچسپ فیصلہ سرکاری دفاتر میں ہفتے کی چھٹی بحال نہ کی اوقات کار کم کر دیئے سرکاری دفاتر صبح نو کی بجائے آٹھ بجے کھلیں گے اور شام پانچ کی بجائے سپہر تین بجے بند ہوں گے جمعت المبارک کو اوقات کار صبح آٹھ سے دپہر ایک بجے تک ہوں گے وفاقی ملازمین نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ڈالر کے پھر انچی اڑان روپے کی قدر میں کمی انٹر بینک میں ڈالر چرانوے پیسے مہنگا ایک سو چھاسی روپے باسٹ پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی خیمت ایک سو ستاسی روپے پر قرار گورنر پنجاب کے آرمی چیف کو خط نے پاکستان تحریک انصاف کا دوہرہ میار بے نقاب کر دیا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رزا ربانی کہتے ہیں ادارے آئین کی پاسداری کریں تو تذہیر اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو بچائیں تو جائز گورنر پنجاب نے آرمی چیف کو خط لکھ کر عدالتی احکامات کے خلاف فرسی کی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جسٹس جواد حسن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بیان کی مصمت عالی عدلیہ کو گورنر پنجاب کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے جسٹس جواد حسن کابل اور عباندار جج ہیں گورنر پنجاب صوبے میں لا قانونیت لانا چاہتے ہیں